کرتے ہیں اب اگلی خبر کی اور اور بات کرتے ہیں لاک ڈاؤن میں آبشک وستوں اور شیوہوں کی انہیں چھوڑ کر چھتیزگر سرکار نے سب ہی پر پتیبند لکھا دیا ہے جن وستوں کو بیچنے پر پتیبند ہیں اس میں جو ہے وہ گڑاکو بھی شامل ہے جو کہ لوگ گڑاکو کے عادی ہیں وہ ان دنوں خاصے پریشان ہیں جیسے ہی لوگ گڑاکو بیچنے کی اپا پر گل بازار اسٹیت شرمہ کمپلیکس کے سامنے کٹا ہو گئے اور وہاں پر پہنچی لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں پتا چلا تھا کہ یہاں پر گڑاکو بیچا جا رہا ہے اس کے بعد ہم بھی گڑاکو فرید نے پہنچی کمپلیکس کے سامنے پھیڑ گھٹا ہوتے دیکھ دکاندار نے دکان کا سٹر گرا دیا ادھر اس ماملے میں سن کے سنپرک ادھکاری آنیل شرمہ نے گڑاکو بیچے جانے کی بات سے انکار کیا ان کا کہنا ہے کہ کمپلیکس میں ان کا اکاؤنٹ آفیس ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر گڑاکو نہیں بیچے جا رہا تھا بلکہ ہمارا اکاؤنٹ آفیس ہے اور ہم نے دو مہینے سے اپنے کرمچاریوں کو ویتر نہیں دیئے تھے اور انہیں سیللی دینی تھی اس وجہ سے سٹاف کی بھیلد لگی تھی آج دو تاریخ ہے اور ہمارے کرمچاریوں کے سیللی دیچ آ رہی تھی اس لیے بھیلد لگی تھی اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہاں پر گڑاکو کی دکان ہے لیکن وہ گڑاکو دکان نہیں بلکہ ہمارا آکاؤنٹ آفیس ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر گڑاکو کچھ بھی نہیں بیچا جاتا ایکچال میں جس آفیس کو آتاں دکھا رہے ہیں وہ ہمارا آفیس ہے آکاؤنٹ آفیس ہے چونکہ اس سٹاف کو پیسے کی بہت زیادہ ضرورت تھی آج دو مہینہ ہونے کو آگے ہے بہت زیادہ ضرورت تھی اس سٹاف کو پیسے کی اس وجہ سے لوگوں کو غلط سہمی ہو گئی وہ گڑاکو آفیس ہے نہیں وہ ہمارا آکاؤنٹ آفیس ہے آپ کو جانا ہے کہ لوگوں کو غلط سہمی ہو یا اس وجہ سے ہمارے ضرورت تھی لوگوں کو غلط سہمی ہو گئی اس لئے اندھوں نے بیڑھ بنائی تھی اور کچھ ہمارے سٹاف تھے ایکچال میں سیلوی پر ٹی دی کر کے وہ ہمارے بیڑھ سوڑ سی جاتا رائیبور میں کرونا مہماری میں جوان کی پر بہت